موسیقی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین استقبال ہے آپ کا ویرل نیوز لایو اسٹیڈیو جلغاو میں میں آپ کا مزمان رزوان فلاہی آئیے ڈالتے ہیں دیش کی اہم خبروں پر ایک نظر آج ممبئی کا آزاد میدان کالی آگیوں سے بھر جائے گا کیونکہ آج مسلم خواتین تین طلاق بل کے خلاف جمع ہوگی ایرلی مسلم پرنسلہ برٹ اور تمام مسالک کے علماء اکرام کے نگرانی میں رہے گی ایرلی کو کامیاب بنانے کے لیے پولیس سیکورٹی کے پختہ انتظامات کیے گئے ہیں اور اس کے ساتھ ان کی مدد کے لیے خصوصی والینٹر بھی موجود رہیں گے موڈی حکومت میں فرقہ وارانہ کشیدگی جڑپوں اور تشددگی کی خبریں کوئی نئی بات نہیں ہیں ابھی بیہار بنگال تھنڈا نہیں ہوا تھا کہ گجرات کے سورت امریلی علاقے میں بھی فرقہ وارانہ کشیدگی کی خبریں سامنے آ رہی ہیں اس جڑپ میں مسجد بے پتراؤں اور چھے لوگوں کے زکمی ہونے کی خبر ہے بیہار کے اورنگباز زلا میں تشددگی کے بعد پولیس نے جن بی جی پی لیڈروں کو گرفتار کیا تھا ان میں سے ایک انیل سنگھ جیل سے باگ گیا فرار ہو گیا ہے پولیس نے اس میں سے 1896 ماملے کے تید اس کو گرفتار کیا تھا پولیس آفیسر ڈکٹر ستے پرکاس نے کہا کہ انیل سنگھ جیل سے فرار ہو گیا ہے اور اس نے پولیس کو دھوکا دیا ہے اور انہوں نے کہا کہ اس میں جو لاپروہ پولیس والے ہیں ہم ان پر سکتہ کاروائی کرے گے حریت کانفرنس کے لیڈر مولوی عمر فاروق نے کہا کہ ہم نے حکومت سے کبھی سیکورٹی مانگی ہے نہ کبھی مانگے گے اگر حکومت چاہتی ہے تو وہ انہیں فراہم کردہ سیکورٹی واپس لے سکتی ہے اور ہماری دولت اور ہماری جادات ہمارے لوگ ہیں جو کہ ہم ان سے وعدہ خلافی کبھی نہیں کریں گے پنجاب بی جی بی کی لیڈر لکشمی کان چاولہ نے کہا کہ سی بی ایسی پیپر کے لکھ ہونے کے پاملے پر تنکیت کرتے ہوئے کہا کہ تعلیم میں بدوردوانی ملک کے لیے ناکسان دے ثابت ہوگی اور آج سی بی ایسی تعلیمی ملک کے والدیں سڑکو پر آنے پر مجبور ہوئے ہیں اور جس نے محنت کر کے پیپر دیا تھا ان کا رو رو کر برا حال ہے اور جس نے اس کا فائدہ اٹھایا وہ خوش پھر رہے ہیں ممبئی منسپل کارپوشن نے چل رہے ہیں دو سو تیرہ غیر قانونی اسکولوں کی فیریس جاری کر کے لوگوں کو آگا کیا ہے اور کہا ہے کہ تمام اسکولیں غیر قانونی ہیں ان اسکولوں میں داخلہ لے کر اپنے بچوں کے مستقبل سے کھلوار نہ کریں اور منسپل انتظامیہ نے دو سو اکتیس کلوں کے افسران کو بھی نوٹیس بھیجا ہے اور کہا ہے کہ آپ کا اسکول غیر قانونی ہیں آپ اپنے اسکول کے بچوں کو قریب کے منسپل اسکول یا قانونی شودہ اسکول میں بچوں کو منتقل کرائیں جس سے آگے چل کر بچوں کا نقصان نہ ہو بیہار اسمبلی کے اپوزیشن لیڈر تیجے سوی یادو نے کہا کہ بیہار میں جو فرقہ واریت کو فروغ دیا جا رہا ہے اصل میں بی جے پی اصل مسائل سے توجہ ہٹانے کا کام کر رہی ہے تیجے سوی یادو نے آر ایس ایس کے سربراہ موہن باغوت پر الزام لگایا کہ حال ہی میں موہن باغوت چودہ دنوں کے لیے بیہار دورے پر آئے اور اپنے لوگوں کو فساد کے لیے تیار کیا اور اس کی ٹریننگ دی اور اس کے بعد پھر فساد برپا بابا صاحب امبیٹ کر کے پوتے پرکاش امبیٹ کر نے کہا امبیٹ کر کے نام میں رام جی نہیں جوڑا جا سکتا اگر یو یو کی حکومت فائلوں میں امبیٹ کر کے نام کے ساتھ رام جی کو جوڑنی کی کوشش کرے گی تو ہم اس کو عدالت میں چیلنج کرے گے اور انہوں نے کھا اصل میں بابا صاحب کی گراست کو ہندوتوہ رنگ دینی کی کوشش کی جا رہی ہے پوسٹ کارڈ کے ایڈیٹر مہش وکرم ہیڈڑے کو بیانگلیوریو پولیس نے جھوٹی نیوز چلانے کے ماملے میں 153A, 120 اور 34 کے تحت معاملہ درچ کر کے گرفتار کر لیا ہے بتا دے کہ انہوں نے جین مونی پر کچھ مسلم نوجہ انہوں نے حملہ کر دیا اس نے زخمی مونی کی تصویر ٹویٹ کرنے پر کرتے ہوئے لکھا تھا کہ صدا رمیہ حکومت میں کوئی محفوظ نہیں اصل میں مونی جی کینگ پورا حاصل میں زخمی ہوئے ہیں پنجاب سے ISI کا روی کمار جاسوس گرفتار پنجاب خفیہ انٹلیجنس یونیٹ نے اس پردے کو فاش کیا بتا دے کہ روی کمار پاکستانی خفیہ ایجنسی کے لیے جاسوسی کر رہا تھا اور اس کے پاس فوج کا خصوصی قیام اور فوج کی گاڑیوں کی آمد و رف محدود علاقوں کے ہاتھ سے بنے ہوئے نقشیں یہ سب کی فوٹو کا بھی اس کے پاس سے ملی ہے موسیقی